بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عطیق گوندل فکس لینڈ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ پراپرٹی کی ویڈیو لے کر کے آئے ہیں جبکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ ڈیویلپمنٹ چارجز ہمیشہ سوسائٹیز جو ہیں وہ الگ کیوں رکھتی ہیں جبکہ عام طور پہ جب بھی کوئی پروڈکٹ ریڈی کی جاتی ہے تو اس کی ریٹیل پرائیس کے اندر اس کے تمام تر ایکسپینس اور کاسٹ جو ہے وہ شامل کی جاتی ہے تو یہ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں یہ کاسٹ آف لینڈ الگ رکھ کر کے اس کے بیعہ پر پلوٹ سیلز کرتی ہیں دین اس کے بعد ڈیویلپمنٹ چارجز جو ہے وہ لاغو کرتی ہیں جس میں کافی سارا ڈیفرنس آتا ہے اور بعد میں کلائنٹس کو یا کنزیومر کو اس حوالے سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کنزیومر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے جبکہ ڈیویلپمنٹ چارجز جو ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کا رائٹ ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ چارجز جس حساب سے آپ پے کرتے ہیں اسی کیا کارڈنگ جو ہے وہ سوسائٹی آپ کے ڈیویلپ کرے گی اسی حساب سے ڈیویلپمنٹ کی جائے گی اس کی حساب سے کیٹیگری کی حساب سے ڈیویلپمنٹ کی جائے گی تو فرسٹ آف حال تو میرا سوسائٹی سے یہ ایک معصومانہ سوال ہے کہ جب آپ لوگ سیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں دین آپ کو یہ کاسٹ آف ڈیویلپمنٹ جو ہے یہ نکال لینی جائیے جس سے نکال کو آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے اور نکلائنڈ کو اس پریشانی سے گزرنا پڑے دوسرا اس کے بعد پوائنٹ یہ ہے کہ تو کس سوسائٹی نے کتنے ڈیویلپمنٹ چارجز اس سے پہلے لیے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی نیو میٹرو سیٹی گجر خان نے جو ڈیویلپمنٹ چارجز کی جو اناؤنسمنٹ کی ہے دو لاکھ پچانوے ہزار بیہ جو تقریباً پر مرلہ تین لاکھ رپیہ اندازن یہ بنتی ہے پرائز اور پانچ مرلہ کے حساب سے دیکھا جائے تو پندرہ لاکھ رپیہ ڈیویلپمنٹ چارجز ہے جبکہ اس کی ٹوٹل پرائز جو تھی وہ بیس لاکھ رپیہ پلوٹ کی تھی تو اس حساب سے کریں کمپیریزن کریں ادر سوسائٹی کے ساتھ تو کیپیٹل سمارٹ سیٹی جو ہے یہ ایک لاکھ نوے ہزار رپیہ پر مرلہ کے جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ چارجز پلوٹ جو تھا وہ بارہ لاکھ یا دس لاکھ رپیہ تھا جبکہ اس نے ڈیویلپمنٹ چارجز کی مد میں جو ہے وہ تقریباً پندرہ لاکھ رپے کی ڈیمانڈ کی ہے اس کے ساتھ اگر ہم ادر سوسائٹیز کی بات کریں تو بیچ میں اس میں اگر ہم فیصل ٹاؤن کو دیکھیں تو اس کا جو پلوٹ ہے یہ ایک بہت پوزیٹیو چیز ہے کہ چودری عبدالمجید صاحب بارہ دفعہ یہ انناؤنس کر چکے ہیں کہ ہمارا پلوٹ جو ہے وہ کاسٹ آف لینڈ کے ساتھ ساتھ ڈیویلپمنٹ چارجز بھی انکلوڈ ہیں ٹوٹل ستائیس لاکھ پچاس ہزار پے اگر آپ بکنگ کروا رہے ہیں تو اسی پرائس میں آپ کو پلوٹ ملے گا اس سے اوپر آپ کو جو ہے وہ پرائس نہیں لی جائے گی اس کے علاوہ اگر ہم پریویس ریکارڈ پہ جائیں تو بحریہ ٹاؤن نے ڈیویلپمنٹ چارجز لینے کے بعد بھی 35% تک ایکشرا چارجز جو اپنے کلائنٹ سے وصول کیے تھے جو کہ ایک بہت زیادہ نیگٹیو بات ہے اور کلائنٹ کے لیے کسی بھی کسٹمر کے لیے جب آپ کسی کو کوئی ایک اماؤنٹ بتا دیتے ہیں تو وہ اس کا مائنڈ بنا چکا تھا پھر اس کے بعد ایک لاکھ روپیہ بھی پے کرنا کسی بھی کلائنٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتا تو یہ دیفرنٹ سوسائیٹیز کے آپ کے ڈیویلپمنٹ چارجز آپ کے سامنے رکھیں نیو میٹرو سیٹی کے ڈیویلپمنٹ چارجز جو آناؤنس ہوئے اس پہ کافی سارے لوگ اس چیز پہ شور شرابہ کر رہے ہیں کہ جی یہ اتنے زیادہ ڈیویلپمنٹ چارجز کیوں اچانک سے آناؤنس کر دیئے گئے ہیں تو یہ اچانک سے نہیں ہوتے یہ جب آپ بکنگ کرواتے ہیں اس وقت آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کاؤسٹ آف لینڈ ہے یا اس میں تمام تر جو واجبات ہیں وہ اس میں شامل ہیں تمام تر اس میں پیمنٹ شامل ہیں یا نہیں ہیں تو یہ چیزیں آپ کو شروع میں دیکھنی چاہیے تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی کے اگینسٹ اگر ہم اب جو پروجیکٹ کی بات کریں جو ہمارا لہترار روڈ اسلامباد زون فور میں ہے کوہسار ویلی اس کا بیس لاکھ پچاس ہزار پے کا جو پلوٹ آپ کو آفر کیا جار اس میں ڈیویلپمنٹ چارجز انکلوڈ ہیں اس کی تمام تر ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہے وہ ڈیویلپمنٹ کس لیول کی ہوگی یہ آپ وہاں پہ موقع پہ جا کے دیکھیں کیوں کہ یہ اس لوکیشن کے اوپر لو کاسٹ کے اوپر ہم یہ آفر کر رہے ہیں جبکہ اس کے کمپیٹیٹرز جو ہیں گلبر گرین اور بحریہ انکلیو یہ اس وقت یہاں پہ ایک کروڑ پے کا جو پلوٹ دے رہے ہیں سیم لوکیشن کے اوپر ہم بیس لاکھ پچاس ہزار پے کا پلوٹ آفر کر رہے ہیں تو یہ لوک آسٹ ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ ریجسٹری انتقال کے ساتھ ہم لوگوں کو دیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہاں کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ بھی اس کے اکارڈنگ ہی کی جائے گی تاکہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ بنے اور وہ اسلامباد کے اندر فیضہ باد